اسلام علیکم میں ہوں تیبہ کیسے ہیں آپ سب سردیاں آ نہیں رہی سردیاں آ چکی ہیں تو اپنی صحت کر رکھیں بہت زیادہ خیال اور آتے ہیں جی ٹاپی کی طرف ٹاپی کی آج آج ویٹامین ڈی کے بارے میں آپ کو میں بتانے والی جسے سنشین ویٹامین بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کی وڈی میں ویٹامین ڈی کی کمی ہو جائے تو آپ کو بتا ہے آپ کو ہر وقت سستی تھکاوٹ اور اس کے ساتھ آپ کا انرجی لیول بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے ہیر فال ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے جی ہیر فال بھی ویٹامین ڈی کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے ہیر فال کی تو جی ہم ہوتین جو سارا دن ہم بڑے مصروف رہتی ہیں گھر کے کاموں میں اور ہم پہ بہت زیادہ ذمہ داریوں ہوتی ہیں اور ہم نے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کچن کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ ہم دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھیں سکیں اور اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے چلا سکیں جی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کو وہ سب باتیں سمجھا سکوں جو میرے نالج میں ہیں جس میں آپ کی سکین کیئر کی روٹین آپ کی ہیلتھ کے ایشیوز آپ کی بالوں کی کیئر اور اس کے علاوہ بہت دارے ہم ہوتین کے چھوٹے چھوٹے زندگی کے مسائل جو میں چاہتی میں آپ سے ڈسکس کروں اور آپ کو گائیڈ کروں جو جو میرے نالج میں باتیں ہیں وقت پر کھانا کھانا اور انرجی سے بھرپور کھانا کھانا نیند اپنی پوری لیں واک کریں ہلکی پھرکی ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس کے علاوہ اپنے کھانا اور خوراک کے ساتھ سپلیمنٹس کو ضرور شامل کریں پھر دیکھیں آپ کے جسم میں کسی بھی ویٹامین کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ جی تو سپلیمنٹس لینے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا نرجی لیول رہے گا منٹین اور ہم بھاگ دوڑ کر اپنی زندگی کے سارے کام آسانی سے پورے کر سکیں گے کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کام رہ گے آج وہ کام بنے کرنا تھا تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک اپنی زندگی میں پلاننگ کریں اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور پھر اپنے تاکہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پھر آ جب دن گزر جائے تو آپ کو یہ بات کا حساس نہ ہو کہ آج میرا یہ کام نہیں ہوا یہ کام نہیں ہوا یہ کام میں نے کرنا تھا یہ رہ گے ہم حواتین کے جیسے بہت ساری ذمہ داریوں ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور ویٹامین ڈی کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں بلکہ سپلیمنٹس لینا شروع کر دیں آج ہی سے تو اس طرح آپ کو ڈپریشن بھی نہیں ہوگا آپ ڈپریشن سے بھی بچیں گے اچھے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو ویٹامین ڈی کی کمی کیوں ہوتی ہے اور یہ کن کن چیزوں سے ہم پوری کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی خوراک کے ذریعے اچھے تو ہماری جو باڈی میں ڈیفیشنسی جو ہو جاتی ہے جو کمی ہو جاتی ہے ویٹامین ڈی کی وہ صرف اور صرف ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے ہماری صحت جو بھی خراب ہوتی ہے خیر ہے جی کوئی بات نہیں ہماری خیر ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہم اچھے طریقے سے پوری کر پائیں گے ایک انسان کو روزانہ تقریباً ہر طرح کے ویٹامین کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ ویٹامین ڈی اہم ہے تو ویٹامین ڈی جو ان سے ہمیں کس کس خوراک سے کون کون سے کھانوں سے مل سکتا ہے تو ان میں سب سے پہلے جی آ جاتا ہے مچھلی جیسے آج کل مچھلی کا سیزن ہے سردیوں میں عام مل رہی ہے آپ کھائیں اس کو ہفتے میں ایک بار لازمی کھائیں اس سے نہ صرف ہمیں کیلشیں ملے گا بلکہ ہمیں اس میں پروٹین کی بھی اچھی خاصی مقدار مل جاتی ہے فش کیپسول مارکٹ سے عام مل جاتے ہیں وہ لاکے گھر میں رکھیں اور سب ایک روزانہ کا ایک ضرور کھائیں اس کے علاوہ کلیجی کلیجی میں ویٹامین ڈی کی بہت مقدار ہوتی ہے وہ آپ ہفتے میں ایک بار ضرور پکا کے کھائیں اس کے علاوہ گائے کا دودھ میں بہت اچھی خاصی مقدار میں ویٹامین ڈی پائے جاتا ہے اس کے بعد آپ پالک پالک کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیئے سب چیزیں آپ ڈیوائٹ کر لیں ہفتے میں ایک ایک بار سب پکنی چاہیے سب کھانے میں کھانے میں تاکہ سب فیملی میمبرز ان کو کھا سکیں اور اپنے جو ان سے آپ کی ویٹامینز یا سپلیمنٹس ہیں آپ کے جسم میں کوئی بھی ویٹامین کی کمی ہے تاکہ وہ پوری ہو سکے خوراں کو ہمیشہ چینج کر کر کے کھاتے رہنا چاہیے ایک ہی قسم کا کھانا نہیں بار بار کھانا چاہیے وہ فائدہ دینے کے لئے ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے انڈے بھی بہت مقدار میں ویٹامین ڈی پائے جاتا ہے کیلشیم پائے جاتا ہے اس لئے انڈے کو اپنی دیلی روٹین میں شامل رکھیں اس کو ناشتے میں ضرور استعمال کیا کریں مالٹی کنو آج کل مارکٹ میں بہت آئے ہوئے ہیں آپ لائیں ان کا جوس پیے یا ان کو اسی طریقے سے کھائیں اس ویٹامین آپ کو سی کے ساتھ ویٹامین ڈی کے بھی اچھی خاصے مقدار کنو مالٹے میں مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ جہاں ہمارا جو نیسٹرل رسورس ہے سورج سورج کی روشن میں بیٹھنا شروع کر دیں دیلی پندرہ سے بیس منٹ ضرور سورج کی روشن میں جانا چاہیے چاہے سردیاں چاہے گرمیاں لیکن سورج میں بیٹھنے سے پہلے سن بلوک لگانا بلکل نہیں آپ نے بھولنا کیونکہ ہمارے کنٹری میں سورج کی روشنی سورج کی تبیش ہے اس کی تیز ہوتا ہے تو اس لیے سورج میں جانے سے پہلے آپ نے سن بلوک لگانا بلکل نہیں بھولنا اور سورج کی روشنی میں ضرور بیٹھنا یہ آپ کو ایک نیسٹرل ویٹامین مہیا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے تو اپنی صحت کا رکھے خیال اور رہے ہمیشہ چستہ توانا تو اسی طرح کیا آپ کو اچھی اچھی انفرمیشن اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی میرے چینل پر تم میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب یہ ویڈیو پسندی تو لائک کرنا بلکل نہیں آپ نے بھولنا مجد اجازت ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں اپنی یاد رکھئے گا اللہ حافظ